تو میں یہاں بات کروں گی جرہا ایک چینل ہے جو کہ بہت زیادہ مطلب میں ویسے کسی چینل کے اوپر بات نہیں کرتی ہوں لیکن آج مجھے تھوڑا سا لگا کی نہیں بولنا چاہیے بہت ضروری ہے دیکھیں میں کسی نابرہ یہاں پر ان کی کر رہی ہوں وہ ان کا طریقہ ہے بات کرنے کا ٹھیک ہے اور نہ میں اس گند میں گستی ہوں جس طریقے سے یہ بات چیتی ہے لوگ کرتے ہیں گند بولتے ہیں نہ میں اس طریقے کی گند الفاظ یہاں پر استعمال کرتی ہوں نہ گند بولتی ہوں تو جس طرح کے حال ساتھ ہو رہے ہیں میم آپ ہی تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ زندگی اور انسان اور وقت اور موت کچھ نہیں پتا کون کیا کر رہا ہے کیا کب ہو جائے کچھ نہیں معلوم ہاں بے شک اگر نینا اس بارے میں بولی ہے میں داد دیتی ہوں اس بندی کی کی اتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز پڑے ہیں آپ کے پاکستان میں ایون ہمارے ہندوستان میں بھی میں اتنی زیادہ واش نہیں کرتی مجھے نہیں معلوم کس نے بولا نہیں بولا اگر کہ آپ ایک اچھے ہیومن بین ہے اور آپ کے سینے میں وہ دل ہے جو د دیفنیٹلی اس کے لئے بولیں گے دیفنیٹلی یہ آواز اٹھائی کہا کہ میں اپنا ایمان نہیں بھیج سکتی اور ظاہر سی بات ہے انسان تو اگر تکلیف ہو رہی ہے اس کے دل میں وہ درد ہے ان بچوں دیکھ کر ان ماسوم ماسوم جو ننے ننے سے بچے ہیں جن کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کے لئے اگر وہ آواز اٹھاتی ہے اس سوشل میڈیا پر اور اس کے چینل پر کوئی افیکٹ ہوتا ہے تو it's okay fine یہ دنیاوی زندگی ہے یہاں پر سب کچھ نہیں رہ جانا ہے ہمارے پاس کیا ہے ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں اللہ پاک کے ہاں ہم بھی تو کچھ گوا بنیں گے نا شہید بھائی بہنوں کے لئے ہم بے شک ہم نے کسی چیز ہم اٹھے تھے چاہے ہم تھوڑا ہی صحیح لیکن ہم اٹھے تو صحیح تھے اتنے بڑے بڑے یہاں پر میسیج دینے والے یوٹیوبر انفلیوینسرز ہیں جن کو آپ سپورٹ کرتی ہیں کیا ان میں سے کوئی اٹھا مجھے آپ کی یوٹیوبر جو ہیں کیا وہ سامنے آئیں کیا انہوں نے یہاں پر آکے دو الفاظ فلسطین کے لئے بولے جس طرح کی خوشیاں وہ منا رہی ہیں اپنے گھر کو لے کر اپنے نئے مکان کو لے کر کیا انہوں نے یہاں آکر اس طرح کی کوئی الفاظ کہیں ان معصوم بچوں کے لئے کیونکہ سینے میں دل نہیں ہے آپ لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے آپ کی بڑے یوٹیوبر صاحبہ جو ہیں ان کے سینے میں دل نہیں ہے انہوں نے ایون ایک کمیونٹی تک نہیں وہاں کے لئے لگائی کیونکہ ان کو اپنے چینل کا ڈر ہے ان کو اپنے سورس آف انکم کا ڈر ہے دیکھو دینے والی اجات جو ہے وہ اللہ پاک ہے یہاں کوئی کسی کو نہیں دے رہا یہاں جو روز روز ایک گانا گایا جاتا ہے کہ میں نے سب کو کر کے دیا یوٹیوب چینل میں نے سب کو بنا کے دیا تو آپ اپنی اس بڑی یوٹیوبر صاحبہ سے پوچھئے کہ آپ کیوں نہیں بولیں کیوں نہیں آپ کو حق میں آئی پرسطین کے لئے کیوں آپ یہاں پر آ کر بولیں نہیں آپ کا بالکل حق بنتا تھا آپ بول سکتی تھی آپ کی جتنے بھی ویورز ہیں وہ اس میسج کو سنتے کہ اچھا پیغام تو آپ دے سکتے تھے رہیں ان دو بہنوں کی باتیں ان کو چھوڑ دو فیلال ابھی ان دونوں کو بھاڑ میں جائیں دونوں بہنیں ابھی اسے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہم انسان ہیں ہم انسانوں کو دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں اگر کسی بھی چاہے اس میں دیکھو مسلم ہو نون مسلم ہو کوئی بھی ہو اگر کسی بھی ملک پر اس طرح کی درندگی ہوگی اس طرح کے بامباری ہے یا کس طرح کے معصوم بچوں کو مارا جائے گا تکلیف ہوتی ہے ہر ملک میں ہوتی ہے ہر ملک کے انسان میں وہ تکلیف ہوتی ہے کہ آخر اس طرح کی ظلم اور اس طرح کے بامباری ہے تو میں یہاں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ان کے دل میں وہ سینے میں وہ دل وہ نہیں ہے کہ آ کر وہ تھوڑا سہیاں جواب دیتی یہاں پر بیٹھ کر بول دینا تو بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن وہاں جا کر دیکھیں وہ تکلیف ہیں وہ درد ان میں وہ کیا سہین کر رہے ہوں گے کیا برداشت کر رہے ہوں گے اور ایک چیز اور یہ کہ ہر کسی انسان کے اوپر آپ انقید کر دیتی ہیں ہر انسان کی آپ یہاں پر گیبت کر دیتی ہیں ہر انسان کو آپ یہاں پورا بھلا بول جاتی ہیں بس تھوڑا سا خوف بھی کریں انسان انسانیت کے ناتے تھوڑی سی رہم کریں ان لوگوں پر بھی اور اپنے اوپر بھی کہ آپ جا کر اوپر تھوڑا بہت پر شکل دکھا سکیں اللہ پاک کو غلط کہہ رہی ہیں تو کہیں فیئر بھی کریں ہے نا اگر آپ کسی غلط اتنا کہہ رہی ہیں تو کہیں پر فیئر ریکشن بھی اپنا رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا فیئر ریبیو بھی دے سکتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ایک ہی طرف کلڑے کو بس ہاں یہی یہی اس کے لئے میں کچھ نہیں کرنا تو خیر میں یہاں پر مبارک دینا چاہوں گے ان بڑی یوٹیوبر صاحبہ کو کہ آپ نے مکان لیا اللہ پاک آپ کو اس میں رہنا بھی نصیب کرے آپ کے بچوں کو بھی رہنا نصیب کرے اور آپ اسے بنگلہ بنائیں اسے محل بنائیں جو مرجی آپ اس میں کریں آپ کی دس گاریاں اس میں کھڑی رہیں بلکل آپ کو اس میں مزے کریں اپنی زندگی گزاریں آپ نے اپنی امی کا خواب پورا کیا یہ آپ کے امی کا خواب تھا کہ آپ کا مکان وہ اس میں گارڈن ہو گھر کسی سے بنتا ہے گھر تب بنتا ہے جب گھر میں کچھ حالی ہو گھر میں وہ سکون ہو گھر میں وہ ماحول ہو وہ محبت ہو وہ پیار ہو آپ بے شک ان بچوں کے لئے کر رہے ہیں آپ خاص کر مصطفیٰ کے لئے آپ نے بہت زیادہ ہیں آپ نے کہی بچہ میرا بڑا ہو رہا ہے اس کی شادی ہوگی آپ کو بھی سے اتنی زیادہ مطلب تیاری کر رہے ہیں آپ اس کی شادی کی آپ اس کو ایڈیوکیشن کرنے لیں یہ جو شادیوں کا سلسلہ میں نے اس خاندال میں بڑا زبردست دیکھا ہے بھائی بچہ دس سال کا بارہ سال کا ہوتا ہے ان کی شادیوں کی فکر ان لوگوں کو سب سے زیادہ ہو جاتی ہے نہ کہ ان کی ایڈیوکیشن کی ایڈیوکیشن پر تھوڑا سا دھیان کرتے ہیں لیں ان پر فوکس کریں وہ اپنی لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں مطلب حد ہے اس کو ابھی ایڈیوکیشن پوری نہیں ہوئی اس کی ابھی بچہ بھی پسٹ پڑی سیڈی ابھی چڑی ہے اس نے ابھی اور اس کے لئے ابھی سے شادیوں کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے فیوچر کو لے کر کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے صرف پیسوں کو لے کر دولا جا رہا ہے فیوچر فیوچر صرف پیسے سے نہیں بن جائے گا پیسے سے نہیں بنے گا فیوچر اس کو اچھی تربیت دینی پڑے گی اس کو ایک اچھا ماہول دینا پڑے گا گھر میں اور رہی بات یہاں پر جیسے پروپٹیز کو لے کر آپ کہتی ہیں کہ یہ گھر بھی صحیح تھا مگر میری مرضی کا نہیں بنا لیکن ایسا ہے کہ میں اس میں گزارہ کر سکتی ہوں آپ اس میں رہ سکتی ہیں مطلب اللہ تعالی کی ہر چیز پر آپ نے ناشکری عدا کر دیا آپ بے شک شکر عدا بھی کرتی ہیں لیکن اس میں آپ ناشکری بھی عدا کر دیتی ہیں خوشی تو آپ کو ہر حال میں کسی چیز میں نہیں ہے کیونکہ انسان جب کہتے ہیں کہ انسان پر جب آنے لگتا ہے تو انسان کی قوائشات بڑھنے لگتی ہیں اس کی امیدیں اور بڑھنے لگتی ہیں اللہ پاک سے تو کیا میں اس میں بولوں میں کچھ گلت بھی نہیں کہہ سکتی اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے اللہ پاک میں آپ کا ہاتھ پکڑا ہے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ پاک جس طرح سے لے رہا ہے جیسے میں پہلے بھی اپنی ایک بات کہہ چکی ہوں تو اس میں بھی آپ کی کوئی عزمائش ہے اس میں بھی اللہ پاک آپ سے کچھ عازمہ رہا ہے اللہ پاک آپ سے بالکل اس کا جواب لے سکتا ہے جب وہ چاہے کہ جب مرجی وہ آپ سے یہ سوالات یہ جواب کر سکتا ہے کہ مجھے اس چیز کا حساب دو کہ تم نے یہ چیزیں کہاں خرچ کریں کس کے لئے خرچ کریں کس گریب انسان کے لئے خرچ کریں یہ بھی پوچھ سکتا ہے تو خیر میں بھی آپ کرتی ہوں گی دونیٹ بھی کرتی ہوں گی میں نہیں جانتی لیکن میں ایک چیز یہاں کہہ رہی ہوں کیونکہ جب کوئی دونیٹ کرتا ہے تو چیزیں سامنے آتی ہیں definitely سامنے آتی ہیں اچھا میرے دماغ میں یہ آیا تھا کہ شاید کوئی بزنس یا پھر کچھ اس طرح کی چیز سٹارٹ کی ہے جو اتنا خوشی ہو رہی ہے کیونکہ گھر تو already late چکی تھی ہے اور گھر کے لئے اتنا زیادہ پہلے سے ہی بہت کونٹنٹ چل رہے تھے اور اس سے کچھ مہینے چار پانچ مہینے پہلے بھی ایک گھر کے لے کر یہ چلے تھے یہ چیزیں کہ مطلب میں نے پلوٹ لے لیا ہے تو وہ پلوٹ جناب آج ریل میں سامنے آیا ہے کہ پلوٹ اب لیا گیا ہے اس ٹائم پر صرف وہ فیک تھا سب کچھ جھوٹا اپنے ویورز کو پاغل بنانا کنفیوز کرنا یہ تو خیر پرانی عادت رہی ہے ان بلوگرز کی باقی اب جو پلوٹ ہے وہ بے شک اب وہ صحیح میں لیا گیا ہے جیسے کہ دکھایا گیا ہے کیونکہ اب ہمیں دکھایا گیا ہے چیزیں پہلے تو سب جھوٹ ہی تھی اس سے پہلے ہر چیز ہم سے جھوٹ بولی گئی ہر چیز ہم سے یہاں پر لوگوں سے چھپائے گئی اور پھر کہا جاتا ہے کہ خاندان والے ڈسکلوز کر دیتے ہیں تو یہ لوگ خود ہی ڈسکلوز خود ہی جھوٹ موٹ کا ایک ڈسکلوز بناتے ہیں اور بولتے ہیں پھر اس میں ایک رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا اور ہمارے ہمیں دھوکہ مل گیا تو جی خیر اب رہی ہیں آپ کی پروپٹی اللہ پاک اس میں آپ کو رہنا نصیب کرے اور امید کرتی ہوں آپ تیبہ اور ہماری آئیو کے لیے بھی ایک پروپٹی انشاءاللہ ضرور خریدیں گے ہم کے لئے ان کے نام سے کیونکہ یہ تو بھی شاید مجھے لگتا ہے مصطفیٰ کی ہے کیونکہ مصطفیٰ کا زیادہ نام چل رہا ہے مصطفیٰ کا زیادہ نام آیا ہے آپ کی اس پروپٹی میں اور یہاں پر بات کریں گے ہم سلمہ سسٹر کی بھی سلمہ سسٹر نے جیسے آج کی ولاغ ہے ماشاءاللہ تو یہاں میں ایک چیز کہوں نہ تو ہمت ان دونوں میں ہی نہیں ہے ان دونوں بہنوں میں ہی وہ ہمت اور وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک جوسرے پر کیس کر سکیں سیدھی سی بات دیکھو میں فیر چیز کہوں گی دونوں ہی بہنوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ دونوں آگے آگے آ کر اپنے آپ کو ثابت کر سکیں بے شک وہ حرم شریف میں جا کے انہوں نے جو چیز کری سلمہ نے اور میں اسی پر ہی یقین کرتی ہوں اگر یہ کام میبھی اگر بڑی یوٹیوبر صاحبہ کرتی ہیں تو میں وہ بھی یقین کر دیتی سیدھی سی بات ہے دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی حق میں یا سچ میں کھڑے ہو کر یہ لوگ کچھ بھی کہیں گے تو ہمیں یقین کرنا پڑے گے کیونکہ اس سے بڑی چیز دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے وہ جو ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک کا ڈر جو تھا وہ سچ مجھے وہاں سے میرا تو میرا جھکار زادہ سلمہ کے پاس اس لئے ہے کیونکہ وہ مجھے بے خرمتی والی بات تھی لیکن ہاں انہوں نے وہ چیز کی اب رہی بات ان کی سیکریٹ سرپرائز کی تو بھئی دیکھو اس کے بارے میں میں کیا کہوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی شفٹنگ وفٹنگ کا ہی کچھ سین ایسا مجھے لگتا ہے باقی انشاءاللہ وہ بہت جل بتائیں گے انہوں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ بہت جل کسی اور کنٹری میں شفٹ ہونے والی ہیں کس مکہاں ہونے والی ہیں کدھر ہونے والی ہیں اپنے بچوں کے ایڈیوکیشن کو لے کے اور اللہ پاک ان کی لائف میں خوشیاں بھر دیں وہ لکھوش رہے ہیں اور جو لوگ انہیں ابھی بھی ٹرول کر رہے ہیں وہ لائک ان کے جو بھتیجے صاحب ہیں اگور فیملی سے وہ جس طریقے سے غلط بیان بیاجی غلط بیان باجی یہاں پر کرتے ہیں غلط بولتے ہیں آ کر کہ یہ گیارت مند تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ گیارت آپ جگہ ہیں اپنی کیونکہ گیارت آپ میں نہیں ہے یہاں تو آپ اپنے بیوی کو ریویل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں فیس ریویل فیس ریویل فیس ریویل یہ سیزن بہت کامن کر دیا ہیں لوگوں نے کہ عورتوں کو بے پردہ کر دو ابھی اس کا ماں تو پھر نجھے نہیں پتا فاطمہ بھی شاید میں بھی اس چیز کو چاہتی ہے کہ فیس ریویل کر کے بلاغ مناؤں کیونکہ ان کا بھی بلاغ آئی تنگ آنی رہا ہے تو وہ بھی شاید ہی چاہتے ہیں کہ میرا فیس ریویل ہو میں فیس ریویل کر کے اپنا بلاغ مناؤں تو میں یہ کی ہدایت دوں گے کہ وہ ان کی مرضی ہے یار آپ بے پردہ ہوں اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ پردہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بے شک کہا ہے اور یہ ان کی لائف ہے وہ بے پردہ ہو کر بلاغ مناؤں یا پردے میں ہو کر بلاغ مناؤں لوگ کیا کہتے ہیں پردہ بے پردہ چیز کو کیا سمجھتے ہیں ڈالرز سمجھتے ہیں یا پھر کیا سمجھتے ہیں تو خیر میں یہ سوال نہیں چھوڑ کر جاؤں گے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ لوگ ہی مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ہے بے پردگی سے بلاغ بنانا اور پردے سے بلاغ بنانا میں کیا ڈیفرنس رہے گا کیونکہ چیزیں تو سیم ہی ہیں صرف آپ کا ایک چہرہ ہی تو نظر آئے گا اور کچھ بھی نہیں بات تو آپ کی بہی رہیں گی سب چیزیں آپ کی بہی رہیں گی اور یہاں پر جو لوگ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ میرے پیسے دے دو میرے پیسے دے دو تو جناب یہاں پر محبت پیسو سے ہے لوگوں کو انسان رشتوں کی قدر نہیں کرتا انسان رشتوں کو نہیں مانتا تو ہدایت ہے ان سبھی لوگوں کے لئے ایمین سلمہ آپ کے لئے بھی میں یہی کہوں گے کہ چیزیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو بڑھا کریں اپنے دل کو بڑھا کریں لیکن زندگی موت واقعی نہیں پتا انسان کب کہاں کیسے کیا ہو جائے تو اللہ پاک کو بھی وہی انسان پسند ہے جو انصاف پسند بے شک ہوتا لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے دل کو ساف کر لیں میں آپ سے بہت پسند کرتے ہوں اور ہمیشہ میں آپ کو پسند کرتے رہوں گی تب تک کے لئے آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ